نمسکار دوستوں ایلیٹیکل ٹیکنیشن چل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو کے دورہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پرکار سے ہم ہمارے گھر میں جتنے بھی رومز ہوتے ہیں ان میں انورٹر کا وائلنگ کس پرکار سے کریں گے وہ بھی کیول ایک انورٹر کا اپیو کرتے ہوئے دوستوں یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا لی آؤٹ دیکھ رہے ہیں جس میں تین رومز ایک کولی ڈور اور ایک واس رومز ہے اب یہ جو ہمارے رومز ہیں انہی رومز میں ہمیں انورٹر کا کنیکشن کرنا ہے تو کس پرکار سے کنیکشن کریں گے دوستوں دیکھ لیجئے دوستوں جو ہمارا گھر ہوتا ہے گھر میں جو ہمارا مین پاو سپلائی آتی ہے وہ سیدھے ہی الیکٹرک پول سے ہمارا جو انرجی میٹر ہوتا ہے اس میں آتی ہے اس کے بعد میں ہم یہاں پر ایک مین ڈسٹیبیشن بور کا اپیو کرتے ہیں جو ہمارا مین ڈسٹیبیشن بور ہوتی ہے اس میں ایک MCV ایک RCCV اور کچھ سنگل پول کے MCV ہوتے ہیں دوستوں یہ جو ہمارے سنگل پول کے MCV ہیں ان کا اپیوگ ہم ہر ایک روم کو پاو سپلائی دینے کے لیے کرتے ہیں اب یہ جو ہمارے MCV ہیں ان میں ہم فیر سپلائی کا کنیکشن کرتے ہیں اور جو ہمارا نیوٹر سپلائی ہوتا ہے اس کو ڈسٹیبیشن بور کا اپیو کرتے ہیں اب یہاں پر جتنے بھی ہمارے روم سے ان روم میں ہمیں ایک ایک سوچ بورٹ کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر ہم ایک ایک سوچ بورٹ کو لا دیتے ہیں اس کے بعد دوستو دیکھئے یہ جو ہمارے روم سے ان روم میں ہمیں ایک ایک پنکھے کا بھی استعمال کرنا ہے اور سب ہی روم میں ہم دو دو بلب کا استعمال کریں گے تو یہاں پر ہم دو دو بلب کا بھی کنیک کر دیتے ہیں اب یہ جو ہمارا واس روم ہے اس واس روم میں ہمیں کیول ایک بلب کا کنیکشن کرنا ہے تو یہ جو ہمارا بلب ہے اس کو چالو اور بند کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک سوچ کا استعمال کریں گے اسی سوچ کے دوارا ہم اس بل کو چالو اور بند کر سکتے ہیں دوستوں یہ جو ہمارا گھر ہے اس گھر میں ہمیں انورٹر کا بھی کنیکشن کرنا ہے تو انورٹر کا کنیکشن کرنے کے لئے یہاں پر ہمیں ایک انورٹر کا اپیوک کریں گے اب یہ جو ہمارا انورٹر ہے اس کو انکامنگ پاور سپلائی دینے کے لئے ہم یہاں پر ایک بیٹری کا اپیوک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو سوچ بورڈ ہے اس میں ہمیں دو پرکار کا پاور سپلائی لے کے جانا ہے پہلا تو مین پاور سپلائی اور دوسرا انورٹر کا پاور سپلائی تو کس پرکار سے ہم کنیکشن کریں گے دوستو دیکھ لیجئے دوستو اس ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھے گا یادی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو پر لائک جرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ کے فرنگ سے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیے گا ٹھیک ہے دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں دوستو یہ جو ہمارا انرجی میٹر ہوتا ہے اس میں جو پہلا ٹرمیل اور جو دوسرا ٹرمیل ہوتا ہے اس میں ہمیں فیش سپلائی اور نیوٹر سپلائی دینا پڑتا ہے پہلا ٹرمیل پر ہم فیش سپلائی دیتے ہیں اور دوسرے ٹرمیل پر نیوٹر سپلائی دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کنیکشن کر دیا یہ دونوں وائر ہمارے انکمنگ پاور سپلائی ہو جائیں گے جو کی ہمارے الیکٹرک پول سے آ رہے ہیں اب یہ جو ہمارا انرجی میٹر ہے اس کا جو تیسرا ٹرمیل ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ ہمارا آٹگوئنگ نیوٹر سپلائی ہوتا ہے تو یہاں سے ہم ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو لیا کے ایم سی بی کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو ہمارا انرجی میٹر ہے اس کا جو چوتھا نمبر کا ٹرمیل ہے یہ والی یہاں سے ہمیں فیر سپلائی ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو بھی لیا کے ایم سی بی کو انکمنگ پاور سپلائی دے دیں گے اب یہ جو ہمارا ایم سی بی ہے اس کے آٹگوئنگ ٹرمیل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو آر سی سی بی کے ساتھ لوب کر دیں گے یعنی کی آر سی سی بی کو انکمنگ پاور سپلائی دے دیں گے اسی پہلے سے نیوٹر سپلائی کو بھی کر دیں گے تو یہ جو ہمارا RCCP تھا اس کو incoming power supply مل گیا اب یہ جو ہمارا RCCP ہے اس کا جو نیوٹر سپلائی کا outgoing terminal ہے یعنی کہ یہ والی اس terminal سے ایک وار کو connect کرنا ہے اور اس کو لے جا کے ہمیں اس بس بار کے ساتھ connect کرنا ہے تو یہاں سے ایک وار کو connect کیا ہے اور اس کو لے کے بس بار کے ساتھ connection کر دیئے اب یہ جو ہمارا دوسرا terminal ہے اس terminal سے ہمیں فیض سپلائی کا outgoing ملتا ہے تو یہاں سے ایک بار کو کنیک کریں گے اور اس کو لیا کے سبھی mcb کے ساتھ کنیکشن کر دیں گے یہاں پر ہم نے ایک mcb کو incoming power supply نہیں دیئے اس کو incoming power supply اس لیے نہیں دیئے کیونکہ اس mcb کا اوپیئے کو ہم inverter کے لیے کریں گے تو یہاں پر ہمارے جتنے بھی mcb تھے ان کو ہم نے face supply کے دورا کنیکشن کر دیئے ہیں اب دیکھئے یہاں پر جو ہمارا inverter ہے دوستو اس میں ہمیں دو پرگاہ کا incoming power supply دینا پڑتا ہے پہلا تو بیٹری سے incoming power supply اور دوسرا man power supply تو یہاں پر ہم بیٹری کے دورا incoming power supply دے دیتے ہیں تو دوستو دیکھئے جو ہمارا inverter ہوتا ہے اس میں آپ کو تین وائر مل جائیں گے ایک red wire ایک black wire اور ایک cable میرے گا تو یہ جو ہمارا red wire ہوتا ہے یہ ہمارا positive wire ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹری کے positive terminal کے ساتھ کنیک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہمارا black wire ہے اس کو ہم بیٹری کے negative terminal کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ جو ہمارا cable ہے یہ cable ہمارا incoming power supply ہوتی ہے یعنی کی main power supply کا incoming ہوتی ہے دوستو اس cable کو ہمیں اس socket کے دورا power supply دینا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک 3 pin plug top کا استعمال کریں گے اب یہ جو ہمارا cable ہے یہاں سے ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے plug top کے ساتھ connect کر دیں گے دوستو یہاں پر میں نے plug top کا connection کو explain نہیں کیا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو plug top کا connection آتا ہی ہوگا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو دیکھئے یہ جو ہمارا inverter تھا اس کو ہم نے incoming power supply دیتی ہے بیٹری کے دورا اور main power supply کے دورا اب یہ جو ہمارا inverter ہے اس کے outgoing power supply لینا ہے تو outgoing power supply لینے کے لئے یہاں پر ہم 3 pin plug top کا استعمال کریں گے دوستو ایک چیز ہمیسا یاد رکھئے گا ہم inverter سے کے اوال phase supply کا outgoing لیتے ہیں ٹھیک ہے neutral supply کا outgoing کا استعمال نہیں کرتے ہیں ہمارا جو main power supply کا جو newton supply ہے وہ ہی کام آ جائے گا آپ کو inverter کے condition میں بھی تھی تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا plug top ہے اس کا جو دہینا pin ہے یعنی کہ یہ والی اس pin سے ایک والی کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے ہمارا جو یہ inverter والی MCV ہے اس کے ساتھ connect کر دیں گے تو یہ جو ہمارا MCV تھا اس کو incoming power supply مل گیا اب ہمیں ان سبھی switchboard میں connection کرنا ہے دوستو یہ جو ہمارا switchboard ہے اس میں ہمیں دو پرکار کا power supply لے کی جانا ہے ایک تو main power supply دوسرا inverter کے دوارے تو کس پرکار سے wiring کریں گے دوستو دیکھ لیجئے دوستو wiring کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم decide کر لیتے ہیں کہ کس electrical equipment کو ہمیں normal power supply سے چلانا ہے اور کس کو inverter کے دوارے تو یہاں پہ ہم مان لیتے ہیں یہ جو ہمارا fan ہے اور یہ جو ہمارا LED bulb ہے ان کو ہمیں inverter کے power supply کے دوارے چلانا ہے اور یہ جو ہمارا LED bulb ہے اس کو ہمیں normal power supply کے دوارے چلانا ہے سیم ٹو سیم باقی room میں کریں گے یہ fan اور یہ bulb ہمارا inverter کے دوارے چلے گا اور یہ ہمارا normal power supply کے دوارے اسی پقاسی یہ fan اور یہ bulb ہمارا inverter کے دوارے اور یہ ہمارا LED bulb ہے اور یہ جو socket ہے اس کو ہم normal power supply کے دوارے کنیک کریں گے ٹھیک ہے دوستو چلیے تو کیسے wiring کریں گے دیکھ لیجئے تو دیکھیں دوستو یہ جو ہمارا room number one ہے اس میں ہمیں incoming power supply دینا ہے man والی تو دوستو یہ جو ہمارا mcV ہے اس mcV کے out go in terminal سے ایک وار کو کنیک کریں گے اور اس کو لیا کے اس switch کے ساتھ کنیک کر دیں گے دوستو یہ جو ہمارا switch ہے اس کا استعمال हم اس bulb کو glow کر آنے کے لیے کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارا switch تھا اس کے outgoing terminal سے ایک وار کو کنیک کریں گے اور اس کو لیا کے اس fen исп choose دے دیں گے تو اس bulb کو ہم یہ چالو کرنا چاہے تو اس switch کو پریس کر کے چاہلیوں کر سکتے ہیں اور اس کو پریس کر کے بن کر سکتے ہیں ٹھیکے دوستوں اب یہ جو دوسرا سوچ ہے اس کو ہم اس وقت کو 컨ٹرول کرنے کے لئے استعمال کریں گے یہ جو ہمارا سوچ ہے اس کو انکوطنگ پاویر سپلائی ہم یہاں سے کنیک کرنے گے یعنی کہ ایک والر کو لٹے کرنے کے انکوطنگ پاویر سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا سوچ ہے اس کے آرگوین ٹرمینل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو سوکٹ ہے اس کا جو دہینا پین ہے اس کے ساتھ اس وائر کو کنیک کر دیں گے جس سے کیا ہوگا اس سوچ کو پریس کرنے پر اس سوکٹ میں فیض سپلائی پہنچ جائے گی ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہمارا بلب ہے اور یہ جو سوکٹ ہے اس کو ہم نے نومل پاور سپلائی کے دورہ کنیکشن کر دیئے اسی پرکار سے ہم روم نومبر ٹو میں بھی کنیکشن کریں گے تو کیسے کریں گے دیکھ لیجئے یہ جو ہمارا دوسرا ایم سی بھی ہے اس ایم سی بھی سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو لے آگے سوچ کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اس سوچ کو ہم نے انکاربنگ پاور سپلائی دے دیئے اب یہ جو سوچ تھا اس کے دورہ ہم اس بلب کو کنٹرول کریں گے تو کیا کریں گے اس کے ارگوین ٹرمنل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس بلب کو فیس سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو دوسرا سوچ ہے اس کے دورہ ہمیں اس سوکیٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کو لپ کر کے اس کو انکاربنگ پاور سپلائی دے دیں گے اور اس کے ارگوین ٹرمنل سے ایک وائر کو کنیک کر کے اس سوکیٹ کو انکاربنگ پاور سپلائی دے دیں گے اسی پرقال سے یہ جو ہمارا روم نمبر 3 ہے اس کو ہم کنیکشن کریں گے تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں یہ جو ہمارا تیسرا MC Α Veronika آنسان مو well ter Metallica اور اس کو لے جا کر ہمارا جو سوٹ úٹ ہے اس کو انکرمین پاو سپلائی دے دوں گا اب یہ جو سوٹ ہے اس کے دور اس بال کو کنٹرل کریں گے تو یہاں سے اس parole کو کنٹرل کریں گا اب یہ جو سوکٹ ہے اس نے اس کو ہم اس سوٹ کے دور کنٹرل کریں گے تو اس کو ہم incoming power supply یہاں سے loop کر کے کر دیں گے اب اس کا جو outgoing terminal ہے وہاں سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس socket کو fair supply دے دیں گے ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھئے اب جو ہمارا core door تھا اس میں بھی ہم نے ایک switchboard کا استعمال کیے تھے اب اس switchboard کے دورہ ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا bulb ہے اس کو man power supply کے دورہ run کرائیں گے اور یہ جو socket ہے اس کو بھی ہم man power supply کے دورہ چلائیں گے اب یہ جو ہمارا bulb ہے اس کو ہم inverter کے دورہ glow کرائیں گے اور جو ہمارا washroom ہے washroom میں بھی جو bulb ہے اس کو ہم inverter کے دورہ connection کریں گے ٹھیک ہے دوستوں تو دیکھئے اس switchboard میں ہمیں man power supply کا connection کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا چوتھا MCB ہے اس MCB سے ایک وائر کو connect کر کے لے کے جائیں گے اور اس switchboard کو incoming power supply دے دیں گے ہم نے اس switch کو incoming power supply دیئے ٹھیک ہے تو اس switch کے دورہ ہم اس bulb کو control کریں گے تو اس switch کے outgoing terminal سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس bulb کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ جو دوسرا سویچ ہے اس سویچ کا اوپیوگ ہم اس سوکیٹ کے لیے کریں گے تو کیا کریں گے اس کے لیے اس کو ہم incoming power supply یہاں سے wire کو loop کر کے دے دیں گے اب اس کا جو outgoing terminal ہے وہاں سے wire کو کرنے کر کے اس سوکیٹ کو face supply دے دیں گے ٹھیک دوستوں تو یہاں پہ جو ہمارا main power supply تھی اس کا جو face supply ہے اس کا connection complete ہو گیا ہے ٹھیک دوستوں اب یہ جو ہمارا switch board ہے اس switch board میں ہمیں inverter کا connection بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا mcb ہے still Ü 가encer کو connect کریں گے اور اس کو لیے جا کے اس switch board کے ساتھ connection کر دیں گے ہم نے اس switch کو incoming power supply دے دی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو switch ہے اس کا اوپیوگ ہم اس فین کے لیے کریں گے اب یہ جو فین ہے اس کے speed کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ operator کا اوپیوگ کیا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس switch کے outgoing terminal سے καιر کو connect کریں گے اور اس regulator کو incoming power supply دے دیں گے आب یہ جو ہمارا regulator ہے اس کا ضرور ان terminal ہے اس terminal سے ہے تو اس تو加 Na's snake کے لیے کو connect کریں گے اور اس کو لے جا کے فین کو فیر سپلائی دے دیں گے تو یہ جو ہمارا فین تھا اس کو incoming power supply ملی گا inverter کے دورہ اب اس بلب کو بھی ہمیں inverter کے دورہ کنٹرول کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس بلب کا correction ہم اس switch کے دورہ کریں گے تو اس switch کو incoming power supply دینے کے لیے یہاں سے ایک وائل کو لوب کر کے اس switch کو incoming power supply دے دیں گے اس کے بعد اس کا جو ارگوئن terminal ہے وہاں سے ایک وائل کو کرنے کر کے اس بلب کو incoming power supply دے دیں گے دوستوں اب یہ جو ہمارا room number 3 ہے اس کا connection کرنا ہے تو اس کا connection کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وائل کو connect کریں گے اس room number 3 کے جو switch board ہے اس کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ جو switch ہے اس کو controlling ہم اس فین کے لیے کریں گے تو کیا کریں گے یہاں سے ایک وائل کو لوب کریں گے اور اس regulator کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ جو ہمارا regulator ہے اس کے outgoing terminal سے ایک وائل کو connect کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو فین ہے اس کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ جو دوسرا سوچ ہے اس کے دورہ ہم اس بلپ کو کنٹرول کریں گے تو اس سوچ کو ہم incoming power supply یہاں سے loop کر کے دے دیں گے اور اس کا جو outgoing terminal وہاں سے ایک وار کو connect کر کے اس بلپ کو incoming power supply دے دیں گے تو یہاں پہ ہمارا room number 3 کا connection کمپلیٹ ہو گیا اب ہمیں room number 2 کا connection کرنا ہے اب یہ جو ہمارا room number 2 ہے اس کو inverter کے طورہ power supply دینے کے لئے یہاں سے ایک وار کو loop کریں گے اور اس کو لیا کے کسی بھی سوچ کے سار connect کر دیں گے دوستوں یہ جو ہمارا سوچ ہے اس کا اوپیوب ہم اس فین کے لئے کریں گے تو اس کا کنیکشن بھی کر دیتے ہیں سیم ٹو سیم کنیکشن کریں گے تو یہاں پہ میں ایکسپریننگ کرتا ہوں سیمپلی کنیکشن کر دیتا ہوں دوستوں یہ جو ہمارا کوریڈور ہے اس کوریڈور میں ہم نے جو سوچ وارڈ استعمال کیا تھے اس میں بھی ہمیں انورٹر کا پاور سپلائی دینا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وار کو لوب کریں گے اور اس کو لیا کہ اس سوچ کے ساتھ کر دیتے ہیں اب یہ جو ہمارا سوچ ہے اس کا اوپیوب ہم اس بلپ کے لئے کریں گے تو اس کا جو آرگوین ٹرمینل ہے وہاں سے ایک وار کو کنیک کریں گے اور اس بلپ کو فین سپلائی دے دیں گے آج دیکھیں دوستوں یہ جو ہمارا بلپ ہے اس کو ہمیں انورٹر کے دورا گلو کرانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وار کو لوب کر کے لے کر جائیں گے اور یہ جو ہمارا سوچ تھا اس کو انکومنگ پاور سپلائی دے دیں گے اب اس کا جو آرگوین ٹرمینل ہے وہاں سے ایک وائل کو کنے کر کے اس بلو کو فیش سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ ہمارا جو فیش سپلائی تھا انوین پاور والی اور انویٹر والی اس کا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے دوستو یا دی آپ یہاں پہ ہر ایک روم کے لیے الگ الگ ایم سی بی کا اپیو کرنا چاہتے ہیں انویٹر کے وائلنگ کے لیے بھی تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ایم سی بی کا کنیکشن کرنا ہے اور ان ایم سی بی کو انکومنگ پاور سپلائی دینے کے لیے یہاں سے لوپ کر دوں گے جس پرکہ سے ہم نے یہاں پر کی ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہر ایک ایم سی بی کے دورہ آرگوینگ پاور سپلائی لے کے جائیں گے ہر ایک روم کے لیے ٹھیک ہے دوستو یدی آپ اس ویڈیو کا پیڈیا فائل ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو کمیونیٹری ٹیپ میں دے دوں گا اس ویڈیو کا پیڈیا فائل کے وال میرے میمبر سی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں دوستو یدی آپ نے ہمارے چینل کا میمبر سیپ ابھی تک جوئن نہیں کیا اور یدی آپ اس ویڈیو کا پیڈیا فائل ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میمبر سیپ کو جوئن کر کے ہر ایک ویڈیو کا پی ڈیا فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یادی آپ بینہ میمبر سیپ کو جوئن کیے پی ڈیا فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے الگ سے ایک لنک دیا گیا ہے اس لنک پہ کلک کر کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا چارجز دینا پڑے گا وہ چارجز کے والد مجھے سپورٹ کرنے کے لئے ہوگا ٹھیک ہے دوستو چلی آگے بڑھتے ہیں دیکھیں دوستو اب ہمیں یہاں پہ نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنا ہے تو نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنے کے لئے ہم اس بس بار کا اپیو کریں گے دوستو یہ جو ہمارا روم نمبر 1 ہے اس میں ہم سب سے پہلے نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کر دیتے ہیں دوستو یہ جو ہمارا روم نمبر 1 ہے اس میں نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا بس بار ہے یہاں سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو بلب ہے اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے دوستو یہ جو ہمارا فین ہے اس کو بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو اس کو نیوٹر سپلائی دینے کے لیے یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے اب یہ جو ہمارا سوکٹ ہے اس سوکٹ میں ہمیں نیوٹر سپلائی دینا پڑتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے لے کے جائیں گے اور اس سوکٹ کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو ہمارا رون نمبر ٹو ہے اس میں بھی ہمیں نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنا ہے ٹھیک ہے تو نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنے کے لئے یہاں سے ایک وائر کو کنیک کر کے لے کے جائیں گے اور یہ جو ہمارا فین ہے اس کو نیوٹر سپلائی کے دورہ کنیکشن کر دیں گے اب ان دونوں بلپ کو بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے ان دونوں بلپ کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے اب دیکھیں یہ جو ہمارا سوکٹ ہے اس کا جو لیف ہینڈ سائٹ کا پین ہے اس پین میں ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو یہاں سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے اسی پقا سے ہمارا جو رون مت رہی ہے اس کو نیوٹر سپلائی دینا ہے تو ہم یہاں سے ایک وائر کو کنیک کر کے لے کے جائیں گے اور اس روم میں جو نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنا ہے وہاں پہ لے جا کے کنیکشن کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس فین کو نیوٹر سپلائی دی 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 ہیں اب ہمیں اس بلب کو نیوٹر سپلائی دینا ہے تو یہاں سے ہم دونوں کو نیوٹر سپلائی دی دیں گے دوستوں یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹیس کر سکتے ہو کہ یہ جو ہمارا بلب تھا اس کو ہم نے انورٹر کے دورہ کنیکشن کیے اور یہ جو ہمارا بلب ہے اس کو ہم نے مین پاور سپلائی کے دورہ کنیکشن کیے اور دونوں کو ہم نے سیم ٹو سیم نیوٹر سپلائی دیئے یہاں پر ہم سیم ٹو سیم نیوٹر سپلائی اس دی دیئے کیونکہ ہمارا جو نیوٹر سپلائی ہے وہ کومہ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پر انورٹر کے دورہ نیوٹر سپلائی دینے کی الگ سے جوت نہیں ہوتی ہے ہم مین پاور سپلائی والی نیوٹر سپلائی کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں چلیے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں دوستوں یہ جو ہمارا سوکٹ ہے اس سوکٹ میں بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے اب یہ جو ہمارا سویچ بورڈ ہے اس میں بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے دوستو یہ دی آپ چاہتے ہو کہ نیوٹر سپلائی کو یہاں سے کنیکشن کیا ہے تو آپ یہاں سے ایک وائر کو جو رکے لاکے کنیکشن کر سکتے ہو اب یہ دونوں بلب جو ہے ان کو بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے ہم دونوں کو نیوٹر سپلائی دی رہیں گے اب یہ جو ہمارا لاشٹ بلب ہے اس کو بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے اس کو نیوٹر سپلائی دی رہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا فیس سپلائی اور نیوٹر سپلائی کا جو کنیکشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہمیں کیول ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو ارثنگ کا کنیکشن کرنے کے لیے کیا کریں گے ہمارے گھر میں جو بھی ارثنگ ہوتا ہے وہاں سے ایک بار کو کنیک کر کے لائیں گے اور اس کو لیا کے ہمارا جو یہ سویچ بورڈ ہے اس کا جو موٹا والا پین ہے اس پین کے سار کنیکشن کر دیں گے دوستو ایک چیز ہمیں ایسا یاد snap کیے گا جو ہمارا سویچ بورڈ ہوتی ہے اس میں جو موٹا پین ہوتی ہے اس پین میں ہمیں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہمارا موٹا پین ہے اس پین میں ہم نے ارثنگ کا کنیکشن کر دیا ہے اب ہمیں اس سوکٹ میں بھی ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں سے ایک بار کو لوب کر کے لے کی جائیں گے اور اس موٹے والے پین کے ساتھ کنیکشن کر دیں گے دوستوں یہ جو ہمارا سویچ بورڈ ہے اس سویچ بورڈ میں بھی ہمیں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو یہاں سے ایک وائل کو کنیک کر کے لائیں گے اور یہ جو ہمارا موٹا والا پین ہے اس کو ہم ارث کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک دوستوں تو کچھ اس پرقات سے ہم ہمارے گھر میں مین پاور سپلائی اور انورٹر کا کنیکشن کرتے ہیں دوستوں یعنی آپ کو اس ویڈیو پہ کسی پرقات کا ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آئی ہوپ کی دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو پہ لائک جلور کر دیجئے گا اور آپ کے فرینز کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بولیے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد